ایک اور بات ایک اور سوال بند میں آتا ہے کہ جہاں پر آپ ہیں یا گورف کھڑے ہیں وہاں ہم دیکھ رہے ہیں برف پاری ہو رہی ہے اور راجیش یہ کہہ رہے تھے کہ یوکرین کی فوج یہ مان کر بیٹھی تھی کہ وقت بڑھے گا تو یہاں پر گرمی آئے گی گرمی آئے گی تو روسی ٹینکوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوگی لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ موسم میں شاید روس کا ساتھ ہی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے نہیں یہ تو ان کے لیے گرم ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر تھنڈ بہت زیادہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس سمیں کے حساب سے تو تھوڑی گرمہت ہے موسم میں اور جو فوجوں کو دکت آتی ہے شبھانکر جو اس کشیتر کی لڑائی میں وہ تب زیادہ آتی ہے جب تک برف پڑی ہوئی ہے تب ایک ٹینک کے مومنٹ میں دکت نہیں ہے پر جب وہ پگھلنے لگے گی یعنی وہ موسم جب برف پگھلنے لگے ابھی تو یہ برف جم ہی رہی ہے جب پگھلنے لگے گی تو دکت آ سکتی ہے اور یہی شروعات سے کہا گیا تھا کہ جو روس ہے وہ چاہتا ہے کہ اس موسم سے پہلے اس یدھ کو ایک انجام تک پہنچا دے اس یدھ کا کوئی انجام نکل جائے حالکہ جس رفتار سے یہ سب کو چل رہا ہے اور اس کا الگ الگ وشلیشن ہے کہ کیوں اتنا سمیں لگ رہا ہے کیا روس چونکہ نہیں چاہتا ہے کہ ناغرکوں پر کسی طرح کا پرہار ہو تو وہ اپنے ہاتھ باندھ کر دھیرے دھیرے آگے بڑھنا چاہتا ہے دوسری سوچ یہ کہتی ہے کہ نہیں یکرین کی طرف سے ایسا پلٹوار ملے گا یہ سوچا نہیں تھا اسی لیے روس دیرے دیرے چل رہا ہے کچھ کہتے ہیں کہ ان کا جو آمڈ کولم انفنٹری کولم ان کے جو ہیں اس سے لوجسٹیکل کولم اس سے تالمیل نہیں بٹھا پایا ہے وہ دکتے انہیں سپلائی لائنز کی دکتے آ رہی ہیں تو بہت سارے اس کے آقلن ہو رہے ہیں لیکن سترہ دنوں کا آقلن اگر روس کی پلاننگ میں تھا تو الگ بات ہے پر دنیا کے آقلن میں یہ سترہ دنوں کی بات نہیں تھی اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو واقعی برپ پگھلنے والا وہ موسم بھی آ چکا ہوگا جی اور یہ بڑی بات آپ بتا رہی ہیں لیکن گورب ایک سوال یہاں پر اور کھڑا ہوتا ہے آپ جس طرح سے لگاتار آپ خبریں ہمیں دکھا رہے ہیں ایک چھوڑی یہ بھی آئی کہ دیکھئے اس بیچے ایک بڑی خبر آ رہی پہلے خبر کا ذکر کر دیں پر لوٹتے ہم کے پاس خبر اس وقت یہ آ رہی ہے کہ یوکرین میں اٹھاروے دن بھی روس کے تابر توڑ حملے جو ہیں وہ لگاتار جا رہی ہیں جو سا کہ ہم آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں کیس میں ریڈ الٹ کے سائرن جو ہیں وہ بھی یہاں پر بچتے جا رہے ہیں اٹھاروہ دن ہے لگاتار انٹینسٹی یدھکی بڑھتی جا رہی ہے جو تیورتہ ہے ہتھیاروں کی وہ اور زیادہ تیز ہوتی جا رہے ہیں یہ تمام وہ علاقے ہیں جہاں کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گورف میں آپ کے پاس آؤں گا گورف جو یہ تھیوری کی بات ہو رہی تھی کہ روس نہیں چاہ رہا کہ عام لوگوں پر نشانہ ساتھی ہم نے دیکھا اسپتال میں اس نے حملہ کر دیا آج بھی وہاں کے رکشہ منتری نے آروپ لگائے کہ دیکھئے جو کوریڈور دیا تھا وہاں پر حملہ کر دیا تو کیا یہ تھیوری جو ہے یہ اس پر اب سوال دیدر اٹنے شروع ہو گئے ہیں یا یہ فرسٹیشن ہے یا پروپیگنڈا وار ہے ذرا اس بارے میں تھوڑا سمجھائیے پروپیگنڈا وار بہت مہتوپور ہے پروپیگنڈا وار چل بھی رہی ہے لیکن پروپیگنڈا وار کے ساتھ ساتھ روس نے اب لگ بھگ ایک تہائی سے زیادہ دیش پر اپنا قبضہ بھی کر لیا ہے محض اٹھاروے دن کی شروعات تک یعنی سی او فزوو اور بلیک سی والے علاقے سے لگ بھگ یوکرین کو پوری طرح سے کٹ دیا ہے یہ یوکرین کے لئے ایک بڑا سیٹ بیک ہے اس کے علاوہ خرسن میں انہوں نے اپنا میر لگا دیا چرنی ہائیو میں میر نے اپنی جان لینا بہتر سمجھا لیکن انہوں نے روس کی ساہیتہ نہیں کی لیکن وہ بھی ان کے قبضے میں ہے کئی شہر اب روس کے قبضے میں آگئے ہیں اتر کا کافی علاقہ روس کے قبضے میں آگیا ہے سترہ ہی دنوں میں اور اب یہ جو مین لڑائی ہے وہ کیول کیو تک سمٹ کر رہا گئی ہے کیونکہ خار کیو میں جو روس بار بار وار کر رہا ہے یا پھر ماریو پول میں اب اس کے ٹانک شہر کے اندر داخل ہو گئے ہیں یہ دکھاتا ہے کہ دون باس کا علاقہ اس نے لے لیا ہے لگ بھگ اور یہی راشترپتی ولادی میر پوتن روس کے راشترپتی ولادی میر پوتن کی منشاہ بھی تھی چاہے آپچاری قبضے کی لڑائی چل رہی ہے لیکن اب یہاں پر زمینی ستھی کیا ہے کی انہی جگہوں سے انٹی ٹانک گائیڈ میسائلز ہو یا سرفیس ٹو ایئر میسائلز ہو یا اور رکشہ کے اپکران ہو کمی تو ہے سپلائی لائن اب روس انٹرڈکٹ کر رہا ہے اس کو توڑ رہا ہے تو اب یہاں کیا کیا جا رہا ہے ایک فوج کا ایک پرنسپل ہے must protect, should protect, can protect اب یعنی جس کی رکشہ بہت ضروری ہے جو کر سکتے ہیں جو کر بھی سکتے ہیں تو کر بھی سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں سے اب ضروری جس کی رکشہ کرنی ہے وہاں سب سینک کے سازوں سامان لائے جا رہے ہیں